اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ تمام خیلیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو پاکستان میں کوریل ایبیسی سے ملنے والے جو ویزے ہیں اس کے بارے میں ہے جو پاکستان سے ویزے دینا شروع کر دیا ہے اس بارے میں ہے پیارے دوستو جب یہ میں ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگوں تک جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان تک یہ لازمی ویڈیو پہنچتی ہے اور جو بھئی دیکھتے ہیں ان کا شکریہ اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ میرے الحمدللہ کبھی سپیٹ سے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور بیور جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ آپ کو لازمی فیدہ دے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کے ذریعے کسی اور کو فیدہ لازمی پہنچ سکتا ہے لہذا جو بھی آپ تک میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آتا ہے یا جو بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ میری ویڈیو ساری کی ساری تقریباً کوریا کے متعلق اور انفارمیشن کے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ذریعے سے اپنے پیج کے ذریعے سے اپنے دوستوں تک یہ بات اللہ بھی پہنچایا کریں کیونکہ چھبیس اکتوبر سے یہ جو کوریا میں اون لین ری انٹری کا جو سسٹم بنا ہوا ہے اور جو پاکستانی بیس میں جو کاری سارے لوگ ہیں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے دنوں سننے میں آیا ہے کہ کچھ دوست ایسے بھی تھے جو کوریا انچان ائرپورٹ پر گئے ہیں اور جو آنا وہ جیوان والے تھے اور انہوں نے ری انٹری نہیں لی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا ایڈی کارڈ وہاں جمع کر آیا اور جانے لگے تو جب اندر چلے گئے ایڈی کارڈ جمع کر آیا کہ انہیں پھر پتہ چلا ہمیں تو ری انٹری بھی لگوانے تھے تو مطلب ہے کہ کافی سارے ہمارے یہاں کوریا میں دوست ہیں جنہیں اس ان معلومات کا علم نہیں ہوتا اب دیکھ لیں یہ چھٹے مہینے سے یہ قانون کوریا میں جاری ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ری انٹری بھی لینے ہوتی ہے جو لوگ ٹکٹ وغیرہ بنا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جس بھائی کی ٹکٹ بنا ہے اسے ذرا پہلے بتا دیں یا پوچھ لیں کہ آپ نے ری انٹری لی ہے یا نہیں لی پھر اس کی ٹکٹ بنائیں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں گے اور ان کا ویزہ بھی محفوظ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کوریا نیبیسی نے جو ویزے دینا شروع کر دی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب چھٹے مہینے سے جب چھٹے مہینے کی باعث تاریخ کو کوریا پاکستان میں جو کوریا نیبیسی انہوں نے ویزے دینے بند کر دیئے تھے کیونکہ چھٹے مہینے کی یکم سے لے کر بیس تاریخ تک کوریا میں جو پاکستان سے لوگ انڈر ہوئے تھے ان میں تقریباً ساٹھ لوگوں کو کرونا وارس پوزیٹیو نکلا تھا تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ پوزیٹیو نکلنے کی وجہ سے وہاں پر جو ویزے بغیرہ تھے وہ بند کر دیئے تھے اس میں جو بزنس کمیونٹی تھی جو فیملیز تھے یا جو سٹوڈنٹ تھے یا جو ایدائن والے تھے وہ سب بھی سے متاثر ہوئے تھے تو جیسے جیسے کرونا کے حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اب یہاں پہ بھی رینٹری کل گئی ہے اور وہاں پاکستان میں بھی چھٹویس اکتوبر سے یہ وہاں کے جو انبیسیوں نے اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے نا ویزے صحابی لوگوں کو ویزے بلیں گے جو یہاں اپلائی کرے گا لیکن بات کرنے کا مین مقصد اور جو آپ تک بات پہنچانی ہے کہ اب بھی لوگوں میں یہ ہے کہ جو ویزے وہاں پر اپلائی کرنے ہیں وہ کون سے ہیں میں کلیریفکیشن یہاں کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جو سی تری ویزہ ہے جو ویزہ ہوتا ہے جسے جسے وہ دس دن کبھی ملتا ہے کسی کو مہینے کا کسی کو تین مہینے کا کوئی ویزہ رہتے ہیں یا کوئی سہبیدار کے لیے آتے ہیں یا کچھوٹے سے کام کے لیے آتے ہیں فی الحال وہ ویزے جو ہے اب بھی باندھے ہیں اس کے وزنس ڈی ایٹ ہو گیا ہے فی والے ہو گئے یہ جنہوں نے شادی بغیرہ کیئے انہوں نے واپس آنا وہ ہو گئے یا اس کے علاوہ جو ایف ٹو سیون والے ہیں ان کے جو ایسے والے ہیں ان کے لیے یہ سب کیلئے وہاں پر ویزہ جاری ہو گئے ہیں جو نین بات ہے جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یا ایف ٹو سیون والے پاکستانی بھائی ہیں جو وہاں سے اپنی فیملی کو کوریا بلانا چاہتے ہیں تو ان کا ویزہ جو وہاں سے ہوتا ہے وہ ایف ثری ویزا ہوتا ہے جو فیملی فیملی انڈیپینڈنٹس ویزا ہوتا ہے یہاں آ کر وہ لانگ یعنی کہ اکسٹینڈ لگ جاتا ہے کارڈ بان جاتا ہے تو وہ یہ بات کنفارم ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس یہاں سے بنا کر بیجیں اور فیملی کو وہاں پر بیجیں اور وہاں پر ویزا اپلائی کریں تو ان کو ویزا ان کا ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کر انہیں ویزا مل سکتا ہے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ فیملی ویزا وہاں مل سکتے ہیں چاہے سٹوڈنٹ نے فیملی بلوانی ہے چاہے ایسیون والے یا ایف ٹو والوں جس نے بھی بلوانی ہے تو وہ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں ویزا وہاں سے مل بھی سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو شروع سے یہ آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا اپنا مکان وغیرہ جس میں وہاں کر کرنٹینہ کے لیے رہیں گے الہدہ رہنا پڑے گا تھوڑی مشکلات ہیں لیکن جو ویزا کا پولیسی ہے وہاں سے وہ مل سکتی ہے اس کے لیے ابھی آپ کے سامنے یہ سکرین کے اوپر جو کوریا کی ویب سیٹ پاکستان کوریا نے بیسی کی تو اس کی بھی آپ کے سامنے وہ شو رہی ہے ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ جا کر خود بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آج نیٹ کا دور ہے تو نیٹ کے اوپر سارا چیز آفیلیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے سامنے نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر بھی اگر آپ کال کرتے ہیں تو وہاں پاکستانی ٹرانسلیٹر ہے وہاں بھی آپ ان سے بات ہو سکتی ہے جب آپ یہ نمبر ڈائل کریں گے تو بعض وقت نمبر بھیجی بھی ہوتا ہے تو کال نہیں جاتی تو دوبارہ ٹرائی کریں اور جب کال آپ کی وہاں ڈائل کرتے ہیں اور وہاں مل جاتی ہے تو آگے جو اکسنشن کے لیے نمبر ہیں وہ دو سو چودہم بھی ہے دو سو پندرہ بھی ہے اس سے بھی بات ہو سکتی ہے اور پاکستانی سے ڈریکٹ جو ہے وہاں بات کرنے کے لیے دو سو سترہ نمبر ہے اور اگر آپ نے ڈریکٹ کوریم سے ویزا کے مطالق بات کرنی ہے تو وہ اس کے لیے دو سو بھیالیس نمبر ہے یہ اگر نمبر ڈائل کریں گے آپ کیوں سے بات ہوگی تو آپ وہاں سے مزید کا انفارمیشن بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی انفارمیشن دی آپ تک پہنچانے پرچانے دی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اسلام علیکم